اللہ کا تعریف اس لئے جو اس قلمے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے لا الہ الا اللہ اقرار زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے کہ میرا کھانا پینا چلنا پھرنا اور اٹھنا بیٹھنا اور میرا شادی بیار ہر چیز جو اللہ کے نبی سمن کے طریقے پر ہے جو اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو اللہ کی نظر میں کامیاب دیتا ہے تو اس میں میرے بھرگو دوستو جو ہے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات کا یقین اپنے اندر لے کر آئیں یہ دل جو اللہ کا مستل ہے جہاں اللہ پاک رہتے ہیں اس دل میں صرف اللہ ہی نے اپنا جو ہے بنائی ہے جگہ اس دل میں صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے دنیا کی محبت دنیا کے چیزوں کی محبت اور یہ جتنی بھی دنیا کے مقشہ ہیں ان کی محبت ہمارے دل سے نکل کر ایس اللہ کی محبت ہمارے دل کیا ہے ان کے معلومات جو ہیں وہ انسان کو عمل پر نہیں کھڑا کرتی انسان کو جو چیز کھڑا کرتی ہے وہ ایمان کھڑا کرتی ہے اگر ایمان نہیں ہوگا تو نہ نماز پر کھڑا ہوگا نہ ذکر پر کھڑا ہوگا نہ قرآن پر نہ اس کی آنگ میں ہیا ہوگی نہ کان میں ہیا ہوگی نہ دماغ کی سوچ اچھی ہوگی لیکن اگر دل کے اندر ایمان ہوگا اور اللہ کی ذات کی محبت ہوگی تو اس کی آنگ بھی صحیح دیکھیں گی کان بھی صحیح دیکھیں گے اور جو ہیں دماغ بھی صحیح سوچے اور یہی چار راستوں سے جو ہے ایمان انسان کے دل کے اندر اترتا ہے اور اسی لائن سے جو دعاور قبلی کے نام سے محبت ہوگی ان میں اسی لائن سے چار راستوں سے محبت ہوگی ان چاروں راستوں سے اللہ کی ذات کو بولا جا رہا اللہ کی ذات پر دیکھا جا رہا اور اللہ کی ذات کو جس سے اٹھا جا رہا اور اسی بات پر بولا جا رہا تاکہ اللہ کی ذات کا یقین جو ہے ہمارے دل کے اندر اتر جائے جو اس کو اپنے دل کے اندر اتار لے گا اللہ پاک جو ہے اس کو پامیہ فرمی اور جس نے اتارا ہے میرے بہت سے اس کی زندگی بن گئی بگڑی نہیں گئی بگڑتی بھی نظر آ رہی ہے صحابہ کی زندگی کہ مارے پڑھ رہی ہیں تکلیفیں آ رہی ہیں ایمان کی خاطر لیکن جب ایمان دنکہ سلا گیا تو میرے بہت سے اللہ پاک میں ان کو دنیا کا ایمان دانا ہے اور ابھی ابن عامر رضی اللہ اس طرح کے دربار میں جا رہے ہیں اور کیا کرے ہیں کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینے کے لیے آئے ہیں اور دنیا کے اندروں سے نکال کر آخرت کے اجانے میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی عدیان ہیں ان سے نکال کر اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہیں تمہارا ملک تمہاری چیزیں تمہیں مبارک اور خچر پر سوار ہو کر گئے ہیں اور پیون لگے ہیں اس طرح کا دربار ہے جیسے آدمی کو واشنٹن ڈی سی میں داخل گئے ہیں لیکن ایمان والے ہیں اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کا خوف جن کے اندر ہے تو جا کے دعوت لے ہیں تو یہ سارا ایمان کے بخدر ہو تو اس لیے میں بشتوں یہ اسی بات کا تقاضی ہے کہ سب سے پہلے جو یہ علاقے والے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ایک جسرے کی ایمان کی فکر کریں اگر ہم ایمان کی فکر کریں گے تو اللہ پاک ہماری دنیا بنائیں جس فکر کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آن کو مقرد فرمایا ہے ہم اس فکر میں لگ دیں یہ دنیا کی اللہ پاک دنیا سے ہمیں بے فکر کریں اے ابن عاظم تجھے اپنی عبادت کے لیے خالی کر دیں میں تیرے دل کو غنی کر دیں تو فکرات اور بچینی تیرے دل سے دور کر دوں گا اگر تم اپنے آپ کو میری بات کے لیے فارغ نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا میں تھکا دوں گا اور تیرے فقر کو دور نہیں کریں گا تیری پریشانی کو دور نہیں کریں گا اس لیے مولا یوسرہم صلی اللہ فرمایا کرتے ہیں آج یہ دنیا مسائلہ سان بن گئی لیکن سارے مسائل کا حل جو اللہ پاک میں ہے وہ رکھا ہے وہ اپنے پورے کے پورے دین میں کیونکہ مسائل کا حل اللہ نے جو ہے مسائل میں ہی رکھا کہاں ایک مربع زمین ہے میرے پاس اب دو ہو جائے گی تو پھر میرے مسئلے حل ہوں گے نہیں میرے وہ تو مسئلے حل نہیں ہوں گے اشیہ صاحب علیہ السلام اللہ کے پاس اور کہا کہ حضرت پہلے میرے ایک دکان تھی اب دو ہوگی آپ برکت کی دعا فرما دیں فرمایا کہ جو ہے مقدر تو وہی راہ مشرشت بڑھ جائے مقدر تو وہی راہ مشرشت بڑھ جائے تو اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے ہم اس پر پہیں اور سارے حلم کے انسانوں کو اس محنت پر لانے کے لیے محنت کریں کہ اس محنت پر اور اس دین پر آجائیں اس کے لیے ہم سکر کریں یہ محنت ہوگی تو اللہ اور جب یہ محنت ہوئی تو اللہ پاک نے ہندہ جیسی عورت کو بھی دار اسلام میں دا سا جس نے حضرت عمضیٰ علیہ السلام کے جو ہے کلیجے کو چپائے اور یہ محنت ہو رہی ہی تو اللہ رب العزت نے ویشی رسول جیسوں کو بھی جو ہے ویشی جو قاتلے چچا ہیں ان کو بھی دار اسلام میں دا سا اور اگر یہ محنت نہیں ہوگی جیسے ہمارے حضرت فرمارے تھے تو میرے ویشتوں علماء کے گھر سے دہریے اور دہریوں کے گھر میں سے علماء پیدا ہوئی مارے بھائی اچھریف لے گئے امریکہ سورت امریکہ تو وہاں جو ہے چلنے کے وہاں تین تین سو سال سے مسلمان عباد لیکن علماء اکرام کی بیٹیوں کی شادی عیسائیوں کے ساتھ ہوگی یہ زمیدار ہے نا زمین پر محنت کرتا تو فصل گھر آتی رہی اور زمیدار اگر زمین کی محنت چھوڑ دے تو اس کے اپنے گھر سے دانے فصل دے اس لئے سمایا کہ جو ہے محنت اصل ہے دین اللہ نے دیا ہے اور دین کی محنت دیا ہے اگر ہم اس دین کی محنت کریں گے تو میرے بستو ہمارے گھر میں دین ہوگا ہمارے گھر میں سے جو ہے قال اللہ قال رسول اللہ کی آوازیں ہمارے گھر کے آئیں گے اور اگر دین کی محنت نہیں کریں گے تو میرے بستو اگر زمین دار محنت چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر سے دانے ختم کریں گے تو اللہ پاک نے جو یہ باپ جو آپ کے جو ہے گاؤں میں لگا رہے ہیں میرے بستو آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت بہت ہی خیر کی بات ہے اللہ پاک جن لوگوں کو چمکانا چاہتے ہیں ان کی طرف دینگار لوگ بھیجتے ہیں اور جن لوگوں کو چمکانا چاہتے ہیں ان کو اپنے راستے میں قبول فرمانے دیں ایک عرب کہہ رہا تھا کہ انسان کی آنکھ جو ہے دو جو کا پر کھلتی ہے ایک جب اللہ پاک راستے میں نکلتا ہے اور دوسرا جب مرنے لگتا ہے جب مرنے لگتا ہے تو پانچ سو فرشت اس کو لینے کیلئے آئیتا ہے یہاں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور وہاں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور جنت اور دوسرا سامنے کر دی جاتی ہے نیک یہ سامنے جہنم دی جاتی ہے کہ دیکھ لیں تُو دین پر چلا اور اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر چلا تیرا اگر تُو نہ چلتا تو تیرا ٹھکانا یہ جہنم تھا اب تیرا ٹھکانا یہ جنت ہے یہ بھی دیکھ لیں اور اس کے لئے فاسق اور فاجر کو جو ہے جب آتے ہیں تو دکھائی جاتی ہے جنت دیکھ لیں یہ تیرا ٹھکانا تھا تُو نے اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر نہیں چلا اب جو ہے تیرا ٹھکانا پر رہی ہے تو اس لئے میرے بھرگو دوستو یہ محنت اصل ہے اسی محنت کی برکت سے اللہ پاک یہ باغ لگا رہے ہیں اور جو ہے آپ اسی محنت کی برکت سے یہاں کٹھے ہوئے ہیں تو میری آپ سے یہی برخواست ہے کہ ہم اس کام کو اپنا کام ملیں اور اپنے آپ کو خلیفہ سمجھیں اور حضور صلی اللہ کا نائف سمجھیں اور ہمیں اللہ نے بھیجے اسی کام کے لئے کہ سارے عالم کے انسانوں کو جو ہے جہنم کی آنکھ سے بجا کر جرنت والے راستے سے آج دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں وہ یہی محنت ہو رہی ہیں کہ مادے سے چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں اور جو دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ محنت لے کر آئے وہ یہ محنت ہی کہ اللہ کی ذات سے بھائی راست کیسے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ کی ذات زندہ ذات ہے اور یہاں کے سارے مادی لکشے جو ہے مردہ ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے ہم یہ فنا ہو جائیں تو اس لئے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لئے اللہ پاک نے ہمیں یہ کام اور یہ محنت عطا سمجھ تو اس کے لئے ترخواست ہے آپ سے کہ جو ہے ہم جماعتوں کی شکلوں میں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں اور بنا بنا کر جو ہے دین کو سیکھنے کے لئے اللہ پاک کے راستے میں یہ محمد یوسف صاحب جو ہے یہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلنا شروع کیا تو فرمایا کہ جو ہے مجھے جو فائدہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہوا میری نماز کا احتمام بھی ہو گیا اور جو ہے آہستہ آہستہ دین کے سیکھنے کا جذبہ اور شعب روز بروز بڑھتا چلا جائے ابھی بھی ہم پشاور گئے ہوئے تھے وہاں جماعت یہ پاکستان کی تیم گئی ہوئی تھی تو وہاں جو ہے الحمدلہ جا کے یہی محنت کی اور یہی بات کی آواز لگائی اللہ پاک نے جو ہے وہاں بھی جو ہے حفظہ بنائی اور اللہ پاک نے وہاں بھی موجوانوں کو اکٹھا کیا اور جماعتیں کی جماعتیں بلکہ اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کے کہ ہماری اس محنت سے جو ہے اصلاح ہو رہی اور اللہ پاک جو ہے ہمارے تیم کے اندر جوڑ اور محبت اور پیار جو ہے جسے ہم نے نماز شروع کی اور جسے ہم نے تعلیم کر آنا شروع کی اللہ پاک نے ایک محبت اور جوڑ پیدا کرنے ہم آتے ہیں کہ اب ہماری تیم نہیں ہے بلکہ ابھی ایک یہ جماعت اور ہمارے امیر جو ہے اندران میں تو آج یہ جتنے بھی لوگ یہاں آپ کے شہر کے اور قصبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ ایک امیر کی طبعہ میں چلیں گے اور جڑ کر چلیں گے تو اللہ رب العزت پورے عالم کے انسانوں پر اس کے اثرات لکھیں تو اس محنت کو سیکھنے کے لئے کہتے ہیں بھی ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلیں اپنا جان لگائیں مان لگائیں بس لگائیں اور جتنا اس محنت میں لگتے چلے جائیں گے اللہ پاک ساکے ہمیں درستقران.com مولانا اسلام شخص وویت آپ کی آواز میں اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لئے آسان پڑھنے کے لئے آسان اور سمجھنے کے لئے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَلِنَّا لِيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھونات بچوں کے لئے اصلاحی